اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو تو آج کسی ویڈیو ہمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس اسلامیات کلاس نائنٹھ ہے اس کا جو نیو بک والا سارا نئے اسلے بس ہے اس سے ہم ڈسکس کریں گے کیوں گے آئی تنگ سو اولڈ بک والا تو اب کانی ہی ختم ہو گئی ہے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو اگر اولڈ بک والا کانی ابھی تک چل رہی ہے تو یہاں پہ سرچ کر لو اسلامیات نائن تو آپ لوگ کو جو ساری ویڈیو ملیں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہی امپورٹنٹ ہے اس سال بھی وہ ویلڈ ہیں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ لے لیتے ہیں یہاں پہ ویڈیو اس لیے میں نے کل اپلوڈ نہیں کی ٹائم بھی ایک تو نہیں تھا اور دوسرا یہ سین تھا کہ مجھے پتا تھا کہ جو بچے ہیں انہوں نے پڑھنا آخری دن ہی ابھی وہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو آج یہ ہو جانا تھا اس لیے میں نے کہا چلو لیٹ یہ اپلوڈ کرتے ہیں ایم سی کیوز آخر میں میں سارے اپلوڈ کر دوں گا بہت زیادہ ایم سی کیوز اس کے پرپیئر کرنے کیونکہ پہلی بار اس بک کا یہ گیس میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور پھر ظاہری بات ہے آپ لوگ کو کافی زیادہ کونٹیٹ مل جائے گا تقریباً دو بجے سے پہلے پہلے میں کوشش کروں گا سب کچھ اپلوڈ کر دوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ لوگ کا جو موڈل پیپر سوالیاں پرچے ہیں اس میں جو سوال آنے والی ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو جو پانچ سوال ادھر اس نے دیا ہوئے کہ مختصر سوالوں کے جواب دیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اب کیا سین کرنا ہے کہ یہ سوالوں کو نوٹ کرتے جانا ہے یا پھر اپنی بک پہ نشان لگاؤ جو مرضی کرو قرآن مجید کا مختصر تحارف آپ لوگوں نے کلم بند کرنا ہے عقیدہ توحید کی امیت واضح کرنی ہے اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کیا حدایات جاری فرمائی حدیث مبارکہ کے مطابق نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا قلی کیا حجر ہے قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا کیا عالم تھا خود اعتمادی اور خود انحساری کی اہمیت و فضیلت بیان کریں یہ آپ کیا سوٹ ہو گئے اور اگر ہم لانگ کی بات کریں تو لانگ کوسٹن میں آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یہ آپ کا حصہ دھوم ہے اور ابھی حصہ سوم لانگ کوسٹن ہے تو اس میں سے لانگ کوسٹن آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ عقیدہ توحید والا ہے اس میں امپورٹنٹ ہے شکر و کنات والا ہے حضرت زین العابدین والا بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس میں تو اس کے بعد جو یہ دین یہاں سے میں نے آپ لوگوں بتا دیئے اس کے بعد حصہ چارم آجاتا ہے حصہ چارم میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ قرآنی آیات ہیں اور ان کا درجمہ بھی دیا ہوا ہے اور ان کو دیکھ کے اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں تو یہاں پہ دیکھو یہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے قرآنی آیات اور اس کے بعد تہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھیں بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا وہ بڑا مہربان عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ انتائی گہرائی میں ہے اس آیات کے مطابق نزول قرآن کا کوئی ایک مقصد بیان کریں تو وہ مقصد کیا تھا کہ نصیحت ہے اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا کہ ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہاں پہ زمین آسمان اس کے بعد اور جو کچھ اس کے درمیان میں اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے تو یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں وہ سب کچھ اسی کہا ہے اور اس پہ وہ جلوہ افروز ہے ایک ایک نمبر کا سوال ہے اس لیے آپ لوگوں نے ایک دو لائنوں میں بھی لکھ دو تو مسئلہ نہیں ہے اچھا دوسری آیت یہ والی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے یہ یہاں سے ہی بس اس کو ریوائز کر لو لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں کوئی نئی نصیحت ان کے پاس باقی کٹا ہوا ہے نئی نصیحت ان کے پاس اللہ کی طرف سے میرے خیال سے یہ ہے کہ نہیں آتی مگر وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور انہوں نے خفیاں سرگوشیاں کی اور ظلم ظلم کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسا ایک بچہ ری تو ہے تو کیا تم جادو کے پاس آتے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو تو ان آیات کے مطابق لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اسے کیا مراد ہے اسی طرح اگلی ہے ان آیات میں کفار اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو کس طرح سنتے ہیں اور جو اگلہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا نبوت کے خلاف نہیں اس کی وضاعت کریں تو مطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہے تو یہ چیز اللہ تعالی نے یہاں پر کلیر کر دی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی والی آجاتی ہے آئے تو ہمارے پاس یہ ہے تو بارک اللہ عزیب علی تو اس میں جو ترجمہ ہے بہت ببرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرفرکان مطلب قرآن مجید نازل فرمایا وہ تمام جہانوں کے لئے ڈرانے وہ جہانوالوں کے لئے ڈرانے والے ہو جائیں وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی جس کے لئے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی ہے اور نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے جو چیز اس نے پیدا فرمائی ہے تھوڑا کٹا ہوئے اس لئے غلط نہ ہو جائے اس لئے میں اس کو پڑھ نہیں رہا بک سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے ان آیات میں نزول قرآن کا مقصد آپ نے بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان ہوئی ہیں وہ زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی محبود نہیں ہے ان آیات میں کے مطابق رد شرک کے کیا دلائن لے رد شرک کے یہی دلائن ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو محبود نہ مانے اس کی توئید توئید دیسی دیسی دی بات ہے اس کے بعد یہ اگلے چوتھے نمبر ولی الف لام میم یہ ولی ہے اس آیت کو دیکھ لو نیچے یہ پیج سارا پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا میرے خیال سے اس کو میں نے دوبارہ لیا ہے یا نہیں لیا ہاں یہ یہ حکمت والی کداب کی آیتیں ہیں جو ہدایت اور رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کمیاب ہونے والے ہیں ان آیات میں قرآن کریم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے بتانی ہیں اور اس کے بعد ان آیات کے مطابق آخرت پر یقین رکھنے والوں کی خصوصیات اور کامیاب لوگوں کی نشانیاں یہ سارا کچھ یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ہی ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں یہ سارا لکھا ہوتا ہے یہاں پر یہ ابھی آپ لوگ کے لئے مشکل نہیں ہے کہ یہ دونڈ کے کہہ لکھنے ہیں آخرت پر یقین رکھنے والے لوگوں کی خصوصیات بھی ہیں یہ ادایت کرتے ہیں ایک عمل کرتے ہیں نماز قائم دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ صفات ہے کہ یہ عقمت والی کتاب ہے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بھی یہ گئی ہیں وہ بتا دیئے ہیں نیچے اس نے اس کے بعد اگلی جو آئیت ہے ہمارے پاس وہ یہ آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس اگلی آئیت آ جاتی ہے ابھی اس میں یہ آپ لوگ کو اٹینشن ختم ہو گئی کہ کوئی آئیت ہمیں یہ بتا دیں وہ کیونکہ اب میں قویسٹن آپ لوگ کو ساریوں کے بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ اوپر جواب ان کے یہاں پر لکھے ہوتی ہیں تو یہ ساری تو یہاں پر بھی نہیں ہے لیکن امپورٹن امپورٹن یہاں پر ہیں تو آپ نے ان کو کر لینے بس یہ ہمارے پاس اپر آئیت دے دی گئی ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والے ہیں فرشتوں کو پیغام رسام بنانے والے ہیں اور جو دو دو اور تین تین اور چار جار پروں والے ہیں اور اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے تو اس کے بعد ہے بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے اللہ نے لوگوں کے لئے اپنی رحمت اللہ لوگوں کے لئے اپنی رحمت کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں اور اللہ کو روک دے اور جو وہ اللہ روک دے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں مطلب جب اللہ اپنی رحمت روک دے تو اس کو کوئی اور نہیں ریورس کر سکتا بہت بڑا غالب ہے حکمت والا ہے اے لوگوں یاد کرو اپنے پروردیگار کے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کے سوا کون ہے پیدا کرنے والا جو تمہیں اسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اور سوائے کوئی معبود اس کے سوا کوئی معبود پتہ نہیں مکس ہو رہی ہے آج اردو ساری اور تم کہاں بیعکے چلے آرہے ہو ان آیات کے مطابق تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو اسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اللہ کی کون سی صفات ہیں اللہ کی یہی صفات ہے کہ وہ خالق ہے اور اس کے بعد مخلوقہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد رحیم ہے مطلب رحمت کرنا چاہے تو کر دے اور نہ کرنا چاہے بھی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا غالب ہے بڑی حکمت والا ہے یہ ساری استفاد بیان کی گئی ہیں اس کے بعد ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر کیے جانے والے کن احسانات کا ذکر ہے احسانات کا یہی ذکر ہے کہ اس نے اسمانوں اور زمینوں کو انسانوں کے لئے پیدا کیا اور پرندے اور اپنی مخلوقات بنائی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانوں پر کی اور اس کے بعد سب سے بڑی جو نعمت یہاں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے سب کچھ اوپر دیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بس دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مشکل والی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے بعد ادیس آگئی یہاں پر ہمارے پاس ان کا آپ لوگوں نے پڑھ کے جواب دینا ہے یہ اکمل المومنین والی آگئی مومنوں میں کامل درین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہتر ہے تو یہاں پہ بھی اگین سوال آگئے کہ اکمل المومنین اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ترجمہ اوپر دیا ہوئے یہاں پر خلقہ تک کرنا ہے تو اس کا دیکھو اکمل المومنین ایمان مکمل ہو گیا ان مومنین کا جو کہ کیا کام کرتے ہیں اپنے اخلاق میں احسنم مطلب احسن ہے ان کا خلقن اخلاق یہاں تک ہے بہترین اخلاق تھوڑی بہت تربیہ آپ لوگوں کو دیکھ کے پڑھنی آنے چاہیے کہاں تک رکھے تو ساری ترجمہ لکھ دو کہ غلط ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس بتا رہا ہوں ان پر فوکس کرو اس لمحات میں 50 out of 50 سکور کرنے ہیں آپ نے یہ میں پہلے آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں نیو سلیویس ہے یہ سارا اور نیو سلیویس کے مطابق الائن ہو کہ قویسٹن آپ لوگ کے لئے لے کے آگئے ہوں قویسٹن بنے ہوئے آپ لوگوں کو کہیں بھی نہیں ملتے تو یہ آپ لوگ کے لئے بہت بڑی اپورچنیٹی ہے جو کہ میں لے کے آئے ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے حویل کرو اگر میں کتابیں کھول گئے آپ لوگ کو صرف ٹاپک بتا دیتا تو آپ کی تیاری نہ ہوتی فضول میں اس میں کوئی گیس اور اس طرح کی چیزیں ان آیتوں وغیرہ میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آئیت آئے گی یہ کر لو وہ کر لو بھائی قویسٹن بنا کے دو کہ کیا قویسٹن آئیں گے اس میں سے کیا قویسٹن بن سکتی تو وہی میں نے یہ جو ہیں قویسٹن آپ لوگ کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ آپ لوگ ان سے برپور فائدہ اٹھاؤ اس کے بعد ادیس مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امدہ اخلاق والا قرار دیا ہے امدہ اخلاق والا کون ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہو بہتر ہو اس حدیث مبارکہ کا عملی زندگی سے تعلق واضح کریں اس میں آپ لوگوں نے یہی لکھنا ہے کہ ہمارے جو عملی زندگی ہے اس میں ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور جو لوگ شادی شد ہیں ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے سیریس لینے بجائے فور گرانٹڈ لے رہے ہو تو یہ ادایت کی کتاب یہ آپ لوگ کے سامنے کھلی ہوئی ہے صرف اس کو پیپر کے لیے پاس نہیں کرنا اس کے بعد ہمارے پاس اگلی یہ دیس آ جاتی ہے یہ والی آگے لکھا ہو اب یہ سنین ابھی دعود اس سے یہ لی گئی ہے اس بار انہوں نے یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہیں تو جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پیچانتا وہ ہم میں سے نہیں مطلب آپ سے جو چھوٹے ہیں اپنے ان سے کوئی غلطی کو تائیے اور جو ان کو ماف کر دو ان پر رحم کھاؤ اور بڑوں کا جو حق ہے وہ بھی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا آپ پر کیا حق ہے اور آپ کا ان پر کیا حق ہے تو اس کو جو لوگ پیچانتے صرف نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں اتنی بڑی بات ہے یہ ہم میں سے نہیں کا مطلب بہت بڑی بات ہے یہاں پہ تو اس کو آپ نے اس کے بعد دیکھو مل لم یرحم صغیر اس کا کیا مطلب ہے تو مل لم کا مطلب ہے نہیں کرتا یرحم رحم صغیر چھوٹوں پر اس کا آپ لوگوں نے یہ مراد لکھ دینی ہے اس کے بعد عدیس موارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ ان کا حق پیچاننا چاہیے اور ان کا حق پورا کرنا چاہیے عملی زندگی سے یہی تعلق ہے کہ چھوٹوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے اور جو ان کے وہ ہیں حقوق ہیں اور ان کو پورا کرنا چاہیے ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا چاہیے تو آگے ہم چلتے ہیں جی سلوشن بھی اس کا میرے خیال سے نہیں ہے چلو خیر ہے سلوشن میں آپ لوگ براہ تو رہا ہوں اور کیا سلوشن چاہیے کوسٹنوں کے تو انصر آپ لوگ کو مل جائیں گے یہاں پر بک میں باقی تو سارا آپ لوگ میں ساتھ اتقرار ہوں اچھا اگن پانچ سوالات آ جائیں گے آپ لوگ کے پاس فائیو ٹوز آٹین ہے تو آپ نے دینے جواب ان کے قسم کی اقسام آپ لوگ کو آنی چاہیے شکر و قنات ہے اس کے بعد قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے اس کے بعد آگے جو ہے خود اعتمادی اور خود انحساری کا محفوم اگن حضرت زین العابدین کے بارے میں کوسٹن آ گیا کہ ان کا نام اور کنیت لکھیں اس کے بعد قرآن کی روشنی میں قسم کے اقام اور مسائل بیان کرے عقیدہ توحید ویری ویری امپورٹنٹ ہے اس میں اور خود اعتمادی اور خود انحساری کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تطیبہ سے مثال لکھیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں قرآنی آیتوں پہ تو قرآنی آیتوں میں اگن آپ لوگ کے پاس یہ آ جاتی ہیں یہ صورت یاسین ہے تو اس میں سے اس نے کوسٹن دیئے ہیں کہ ان آیات میں کس چیز کی قسم اٹھائی گئی ہے ان آیات کے مطابق قرآن کریم کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے اور ان آیات کے مطابق ایمان نہ لانے والوں کی کیا وجہ ہے اسی طرح میں آپ لوگ کو فگال یہ سارا پہلے دکھا دوں کیونکہ کچھ بچے خود کریں گے اگر ہمارے پاس نیچے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو پھر میں آگے یہ آپ لوگ کو پڑھا بھی دوں گا لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے ابھی ہم نے ایک چپٹر کی ہے میں اس کو پہلے ایک بار آپ لوگ کو سارا دکھا دیتا ہوں کیونکہ کچھ بچے ہوتی ہیں وہ بس اس کو پاؤز کر کر کے خود دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ان کی بیزی ہے یار دیکھ لو اچھا یہ آپ کے پاس دوسری آیت ہے تو اس کے بعد اس میں سے جو سوالات آپ لوگ کے پاس بن سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطلب کیا بیان ہوئے اور ان آیات کے مطابق حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو اسے انہیں کیسی آواز دی گئی اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا آجت ہے آئے طور اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی اللہ تعالیٰ ایک ان دو صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کفار کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں اور نافرمان قوموں کے مطلب کیا بیان ہوئے تو یہ آپ نے دیکھ لینے میں آیت کو ایلیٹ کر دیتا ہوں اور نیچے تاکہ آپ لوگ اس کا ترجمہ دیکھ سکو اب یہ آئیت اوپر آگئی اس کا یہ نیچے ترجمہ ہے یہاں تک ہو گیا اس کے بعد سوالات جو اس سے بنتے ہیں کہ کفار نے قرآن کریم پر کیا اتراز کیا کفار نے قرآن کریم کیا اتراز کیا وہاں پہ قرآن کریم پر کیا اتراز کیا اور ادھر اس کی ایات پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کون سے دو صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ اگر آگئے تھوڑی بوت آگئے آگئے سے پیج تھوڑا تھوڑا کٹ ہے یہ آپ نے بک سے دیکھ لینی ہے آپ لوگ وہاں پہ مل جائے گی تو اگن یہ آپ لوگ کے پاس ترجمہ آگیا آئیت کا اور اس کے پاس یہ سوالات آگئے آپ کے پاس یہ تین اس سے سوالات بن سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس احدیث آگئی یہاں پہ ہمارے پاس یہ اور یہ صرف آپ لوگوں میں ایک بار ساری ریوائز کرا دوں گا اس میں کوئی امپورٹنٹ ہوگی بچہ پوچھے تو اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے جواب لکھا ہوئے آپ اس کو دیکھ کے اگر نیچے نہیں لکھ سکتے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے میں آپ لوگ کو یہ پڑھا دوں گا آپ نیچے کومنٹ کرو ایک بار یہ ٹوٹل آٹ نو ہی تو ہیں یہ ایک بار کروا دوں گا آپ لوگ اس کو خود فر فر کرو گے تو یہ آپ لوگوں کے اوپر ہم جو بتا دوں میں حدیث کی اور آیتوں کی الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا ڈیٹیل میں ہم کر لیں گے بس ایک ویڈیو دیکھ کے پیپر دے دینا تو آپ پہ فل مارکس آ جائیں گے جو فضول میں کیوں میں آپ کو دو تین بتا دوں ان میں سے کچھ آئے ہی نہ تو پھر تو یہاں پہ ان آیتوں وغیرہ میں کوئی اتنا جو سلمیات میں بھی اگر رٹہ ماروگے پاس ہوگے چیزوں کو سمجھ کے نہیں کروگے کوئی دین سیکھ لوگے کل کو کام آئے گا یہ ساری حدیث کے اس میں وہ ہے میں آپ لوگ کوئی جلدی جلدی کیسے طرح بھی دکھا دیتا ہوں تو ہم نے کیا کام کرنا پھر بات میں پہلے میں میں نے آپ لوگ بتا دیا کس طرح دونتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید قیامت تک محفوظ ہونے کی کیا عقیدہ دوئید آگیا فتح مکہ کے موقع پر کن تین صحابہ اکرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا شکر و کنات آگیا قسم کا مانی حضرت امام زین اللہ بیدین کا وہی لقب اور یہ سب کچھ آگیا خود اعتمادی خود انحساری کے معاشرتی فوائد آگئے یہ قسطہ اور آپ لوگ آنے چاہیے ان کے جواب اس کے بعد عید صحابہ میں جو قرآن کریم کی تدوین وغیرہ ہوئی اس کا بیان کرے رسالت آگئی قرآن سنت کی روشنی میں امانت آگئی دیکھنا آپ آگے ریپیٹ ہوتے جائیں کہ زیادہ نہیں وہی بار بار ریپیٹ ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس حصہ یہ سوم تھا حصہ سوم بھی ہم نے دیکھ لیا اور تو امید ہے آپ لوگ بک سے دیکھے کر لوگ ان میں آپ لوگ جواب کیا کر رہا ہوں اگر کچھ سمجھ نہیں ہے تو بتا دینا میں بک کھول کے سمجھا دوں گا لیکن ان آیتوں اور اس کا بتا دو کہ الگ سے میں ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کی رینشن نہ ہو یہ جو سوالوں کے جواب آگے ڈونڈنے نہیں آتے تو یہ آپ کمنٹ کرو گے تو کچھ زیادہ بچے کرتے ہیں تو میں اس پر ویڈیو تو الگ الگ ایک ایک بنا دوں گا یہ ہمارے پاس آیت ہے یہ اس کے سوالوں کے جواب ہیں تو یہ ہی اس سے بن سکتے ہیں امپورٹنٹ یہ ہی ہے اس سے باہر کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ دوسرا ہے تو اس میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ امپورٹنٹ سوال ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ تیسری آیت ہے اور یہ اس کی ترجمہ ہے نیچے اور یہ اس کے امپورٹنٹ اس کے بعد ہمارے پاس یہ چوتھی آیت ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں تک اس کا ترجمہ ہے نیچے تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کے سوالات ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک اور آیت ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہے نیچے اور اس کے یہ سوالات ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اور آئیت ہے یہ نیچے اس کا ترجمہ ہے سارا اور یہ اس کے سوالات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں کیا فرمایا حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے ادھر ان آیات میں ہیں ادھر ان آیات کے مطابق ہیں اس کے بعد آگیا ہے یہ ولی آپ کے پاس ایک اور آگئی پانچویں آگئی ہے اس کے سوالات ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس حدیث سے مبارکہ آگئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ سوال بن سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیج نمبر چالیس میرے خیال سے اس کے دوبارہ لیا ہوگا اس کے بعد اس کی جو دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ اس کے کیا سوالات ہیں یہ ہمارے پاس چوتھا چپٹر آگیا آپ لوگ کا چوتھا پیپر آگیا چوتھے پیپر میں سے کیا ہوگیا یہ اچھا یہ ہمارے پاس سوال جواب ہیں قرآن مجید کا اجازت تحریر کریں شرک کا معنی بیان کریں اس کے بعد فقہ موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی کوکیہ سعادت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی مثال قسم توڑنے پر گفارہ حضرت زین العابدین اس کے بعد خود اتمادی والا یہ دونوں دیکھو آخری دونوں بہت بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اوپر ابھی آپ یہ دیکھنا سارے قسم ریپیٹ ہونا شروع کرتے ہیں حضرت ابھی ابو موسیٰ والا ختمین بہت بہت امپورٹنٹ ہے فتح مکہ کے اسواب بیان کریں اس کے بعد حصہ چاروں میں آ جاتا ہے اگین ہمارے پاس کوئی اسی تین جو آیات ہوتی ہیں میرے خیال سے یہی پیٹ رہے ہیں ابھی بھی تو اگین ہمارے پاس یہ آیت آگئی ہے اور اس میں کیا سوال آگئے جی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قضرت پر دلالت کرنے والی کتنی چیزیں بیان کی ہیں ان آیات کے مطابق ایک ظالموں کے مطلق کیا فرمایا ہے اس کے بعد تمہارے پاس ایک اور یہ آگئی ہے آپ کی آیت اور اس کا یہ ترجمہ سارا اس کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان آیات کے اندام نیک لوگوں کے لیے کیا حکم ہے ان آیات میں برائی اور اچھائی کرنے والوں کو کیا شریعہ حکم ہے اور ہشر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کیا مثال دی گئی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ولی آیت کو دیکھ لینے بک کو آپ چھوڑ دو در در سے ٹونڈنے سے پڑھو یہاں سے ان کے سوالوں کے جواب دو کون سب بک سے کہیں سے ڈونڈنے ہیں یہاں بھی لکھے ہوں گے سارے ان آیات میں کس چیز کی خوشخبری کو بیان کیا گیا ان آیات کے مطابق بیان کی گئی کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آتا کر رکھا ہے ان آیات کے مطابق رسولوں اور مرد مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات کی تفصیل بیان کریں اگن ہم لوگ کے پاس ایک اور آگئی ہے جی قرآنی آیت اور اس کے یہ سوالات ہیں آیت کے مطابق حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسہ کو جو ان کا ایک اسہ تھا لاتھی تھی اس کے کیا فائدہ بیان کی گئی ہیں اس کے بعد اللہ کے حکم سے زمین پر اسہ مارا تو کیا ہوا اور ان آیات میں کون سی چیز کو اس کی پہلی آلت پر واپس لوٹنے کا ذکر ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں آیت آجاتی ہے جی اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے یہ سارے سوالات ہیں نیچے دیئے ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس احادیث سے مبارکہ آجاتی ہے جس شرر نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو عمل کرنے والا گناہ کا فتوہ دینے پر ہوگا جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جب اسے علم تھا کہ بلائی ہے اس کے علاوہ ہے تو اس نے خیانت کی مطلب کسی کو مشورہ بھی دینا ہے تو اپنے بلائی کا مشورہ دینا ہے نہیں تو آپ اس کے ساتھ خیانت کرو گے اس میں یہ جو کہانہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اس عدیث مبارکہ میں کس عمل کو خیانت کرا دیا گیا ہے اس عدیث مبارکہ عملی زندگی سے تعلق اور الحیاء اور بلخیر یہ جو ہے اس میں پارٹ اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اچھا بلکہ یہ اگلی حدیث ہے نا یہ اس کے ساتھ نہیں ہے حیاء سے امیشہ بلائی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد حیاء سے کیا پیدا ہوتا ہے عملی زندگی سے تعلق تو یہ ایکسپلین میں کر دوں گا اگر آپ لوگ چاہو گے تو نہیں تو خود یہاں سے دیکھ کے کر لو یہاں پہ اگر ایسا دہوم آگئے اہد رسالت میں جو تدوین کا کام ہوئے ہیں اہد نبی اہد رسالت اہد صحابہ اور اقیدہ توید کی دین اقسام فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا لوگوں کا شکر ادا کرنے پر حدیث جھوٹی قسم کے نقصانات عزرت زین العابدین کا انتقال کب ہوا اہد نساری کے بارے میں اقیدہ یہ دونوں دیکھو اگر این رپیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد احسائے سوم آگیا احسائے سوم میں غزبہ عزنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شجعت اور استقامت کیا خود اعتمادی ولا دوبارہ آگئے تقبر کی مذہمت کریں اور اس پہ جو وعید ہے وہ دہریر کریں احسائے قیر آگیا آپ کے پاس قرآنی آیات اگن آگئی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ان کے سوالات ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس اگلی قرآنی آیت آجاتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ان کے سوالات ہیں سارے اس کے بعد ہمارے پاس یہ اگلی قرآنی آیت آجاتی ہے اور یہ اس کے ہمارے پاس سوالات ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں تک اس کا نیچے ترجمہ ہے ان آیات کے مطابق گناہگار لوگوں کے لئے کیا فرمایا گیا ہے ان آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے مطلب کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے ان آیات میں سمندر کی کون سی اقسام بیان کی گئی ہیں سکسٹی سیون تھا نا یہ گئے نہیں ہے اسی پیج کی دوبارہ دوسری فارم اگر وہ آپ لوگ کلیر نظر نہیں آرہا تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بھی میں نے یہ جواب کو بتایا ہے اس میں کلیر نہیں ہے تو اس پیج کو دیکھ سکتے ہو پیج دوبار آگے اچھا آگے یہ پیج خراب ہو گئے اس کا کچھ نعمل بدل ہوگا ہمارے پاس یہ ہے جی اس میں یہ آیت آپ لوگ کے پاس آگئی اس کا یہ ترجم ہے یہ اس کے سوالات ہیں کہ کل کتنے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد مطابق بستی والے کیا کہہ رہے تھے ان آیات کے مطابق رسول کے ذمہ کون سا کام ہے یہ آپ کے پاس یہ ولی آیت آگئی ہے اور یہ اس کا ترجم ہے سارا اس کے بعد یہ آپ لوگ کے پاس آدیس مبارکہ آگئی ہے اور اس کے جو کوسچن ہے وہ آپ لوگ کے پاس سواملہ یہ کیا لکھا ہے جی متقبل اس سے کیا مراد ہے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی تین دعائیں کی ہیں اس حدیث مبارکہ کا عملی زندگی سے تعلق اس کے بعد یہ مسلمان ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے تو اس میں دم ماں و آرزہ سے کیا مراد ہے اس کے بعد عزت و عبرو کی امیت واضح کرنی ہے اور عملی زندگی سے تعلق لکھنے ہے چھا جی آگے ہم چلتے ہیں چھٹے پیپر پہ تو چھٹے پیپر میں جو سوال جواب ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں سے کر لینی ہے اگر آپ لوگ کے پاس حدیث سے کیا مراد ہے رسالت کا مفہوم غزہ انین کے موقع پر حضرت عباس بن عبدی مطلب نے کس طرح مسلمانوں کو پکا ہے امنداری سے کیا مراد ہے اشادت کا معنی مفہوم حضرت زین العابدین کس وجہ سے کربلا میں شرکت نہ کر سکے جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے لانگ کوسچن جو ہے حدیث نبوی کی امیت اسمانی کتابوں پر امان لانا کی ضروری حضرت ابو موسیٰ عشرہ جو بھی نام غلط نہ پڑھا جائے کی علمی خدمات بیان کریں جو عدیثیں ہمارے پاس سوری قرآنی آیات آ جاتی ہیں وہ ہمارے پاس یہ ولی ایک اس کے بعد جو سوالوں کے جواب آ سکتے ہیں کہ ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب پایا تو بستی سے کیوں باگنے لگے ان آیات میں کفار پر کس قسم کا عذاب کا ذکر ہے ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسمان اور زمین کو کیوں پیدا فرمائے تو آگے آ جاتی ہے ایک اور آیت یہاں پہ ترجمہ دی ہے تو میں آیت کو اس لیے نہیں پڑھا کہ زبر زیر کی کوئی غلطی پیش ہی ہوتی ہے تو ایسے گناہ ہی گناہ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس گین سوالات آگئے تو ان آیات کے مطابق کفار کو کس حال میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا لا تعدہو اور یہ یہاں تک کسیرہ تک جو بھی لکھا ہے اس آیت کی وضاعت کرنی ہے ساری کی نہیں کرنی جہاں تک اس نے لکھی امانتی کرنی ہے تب نمبر دے گا ان آیات میں پریزگاروں سے کس چیز کا وعدہ کیا چاہیے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے نیچے آئی لیٹر دوبارہ لگا دیتا ہوں یہاں سے دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کے سوالات یہ ہیں کہ شخص کا کہاں نہ ماننے کا کیا حکم دیا گیا ہے حضرت لکمان اپنے بیٹوں کن باتوں کی تلقین کر رہے تھے ان آیات میں عمال کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے این آپ کے پاس یہ ایک اور آئیت آ جاتی ہے جو لیجل لائل تو اگین اس میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کفار بطوں سے مدد مانگنے کے نظریہ کا رد کرتے ہوئے کیا فرمایا اور اس کے بعد آیات کے مطابق کون اللہ کا متاجہ ہے جو اگلی آئیت ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے تو میں ان کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے تاکہ وہ کلیارٹی آپ کے پاس آجے اچھا جی اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے جو عذاب دینے کی کیا وجہ بیان کی کہ یہ ان آیات کے مطابق کفار نصیت اور یاد یانی کرانے پر باتیں کیوں بناتے تھے اور ان آیات کے مطابق بتائیں کہ دوڑتے ہوئے شخص نے آ کر کیا کہا یہ کہا سارا لکھ ہے اوپر آگے یہ کیا ہو گیا یہ تو خرابی ہو گیا دوبارہ لیے واو حدیث ہیں یہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں کامل ترین مومن دیکھو دوبارہ یہ ریپیٹ ہو گئی ہے یہ نہ کہنا وہی سار یہ تو اتنی زیادہ ہو گئی یہ ریپیٹ ہوتی جارہی ہیں واپس ابھی یہ ساری میں آپ کے لوگ کے ساتھ یہ حدیث دسکس کر چکا ہوں تو اس کے ظاہری بات ہے وہی سوالوں کے جواب ہوں گے تو یہ دیکھ لینے آپ نے اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگین دوسری بھی ریپیٹ ہو چکی ہے دونوں امپورٹنٹ ہیں وہی جو ہمارے شوٹوں پر ریم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پچانتا ابھی ریپیٹ آ کے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی واپس تو کافی ہوتی جارہی ہے کوسٹنوں میں بھی آپ یہ دیکھو کہ سارے کوسٹن نہیں ہیں صرف اس میں امپورٹنٹ ہی ہیں جو ہوں کہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتے جائیں گے ایسے ہی تو نہیں میں اٹھا کے لئے ہے نا کچھ دیکھ کے لائے ہوں تو موڈل پیپر نمبر سیون 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 جی سیون آگیا ادھر تصویر ہے ہی نہیں صحیح لیکن نکل رہی اس کے بعد ہمارے پاس حصہ دھوم ہے یہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے پی ڈی ایس بنانا یہ سب کچھ کچھ بنے بنائیں تو مجھے کوئی نہیں بیج دے تاکہ سار یہ اپلوڈ کر دیں اتنے نیک آپ لوگ کہاں سے ہوگئے اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی نوٹس وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو انسٹرگرام یہاں پہ یہ آپ لوگ در مل جائے گا ہے یہ لنک ہے اس کا تو یہاں پہ بھیج دیا کرو تاکہ میں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کر دیا کروں اگر کچھ آپ لوگ کے پاس اچھے نوٹس ہیں کچھ نہ کچھ ہے باقی بچوں کا فائدہ ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس آف صلی اللہ علیہ وسلم نے امدہ اخلاق والا کس کو قرار دیا رسالت کی امیت دوبارہ آگیا غزرہ انین کے موقع پر مسلمانوں کا حصلہ پیدا کرنے کے لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا مانت کی امیت دوبارہ آگیا اس کے بعد مرد و عورت کی گوائی کے بارے میں اسلامی عقام تحریر کریں حضرت ابو موسیٰ والا دوبارہ آگیا اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیلوں کو ترقیب دی ہے اس کے بعد لانگ حسد دولہ کرنا ہے جسمانی اور ذہنی صحت دولہ دیکھ لو نماز کے فائدہ ہے یہ پہلا اور دیسرا زیادہ important ہے اس کے بعد ہم چوتھے پہ آ جاتے ہیں اگین میں یاد آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی اس میں سے یہ question بن سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ page 96 دوبارہ لیا ہوگا شاید میں نے یہ لیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگئی اس میں سے یہ سوال بن سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگئی یہ سوال ہمارے پاس سے بن سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر میں یہ آئیت آگئی آپ اس کو روک روک کے ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہو یا پھر مجھے بتا دو الگ ویڈیو بنا کے ساری explain کر دوں گا مرضی آپ کی اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ لوگ کو پاس ساری چیزیں آگئی یہ سوالات بھی آگئی اور ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آگئی آئیت اور نیچے اس کے یہ سارے سوالات آگئی اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں بیج میں میں نہیں پڑھا سکپ کر رہا ہوں اردو ہے آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہو تو تاکہ ویڈیو آپ لوگ ابھی ٹائمز آیا نہ ہو اور میں بھی یہ کرو آپ لوگ کے لئے کوئی اور ایم سی کی حضور رہا ولی تب تک کے لئے ویڈیو بنا لوں گا کیونکہ اگر یہ الگ ویڈیو میں explain کر نہیں ہے تو یہاں پہ فضول میں question پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد جو دوسری عدیث ہے پہلی عدیث کیا ہے جی بہت لمبی عدیث ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگرچہ اس کے رزق کے اصول میں دیر ہو جائے مطلب اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گئی ملے گا اس سے پہلے آپ لوگوں کی موت واقعی نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی نے یہاں پہ بتا دیئے اس کے بعد چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو جو حلال ہے وہ لے لو جو حرام ہے وہ چھوڑ دو جو کچھ آپ لوگ کو حلال آپ کا لکھا ہے وہ ملے گئی ملے گا تھوڑا دیر سے مل جائے گا لیکن جلدی کے چکر میں حرام کے چکر میں نہ پڑ جائیں گا اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں غزت ہو اور لمبی عمر ہو تو صلح رحمی سے پیش آئے رشتہ داروں کے ساتھ آگے چلتے ہیں آٹھ ماں پر رہیے میں دکھا دوں آپ لوگ کو یہ آٹھ ماں ہم نے شروع کر لیا ہے جی میرے خیال سے نو دس ہی ہے بس آپ لوگ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہوں گی ساتھ ساتھ روک روک کے اس کو کوئسنوں کے انسر کرتے جاؤ اور سب کوئش ریوین کرو غلط فتوہ دینے والوں کی کس طرح مضمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی خصوصیات آگئی غزبہ انین والی آگئی حضرت ابو صفیان والا آگیا سچی اور جھوٹی گوائی اگن حضرت ابو موسیٰ والا دوبارہ آگیا کہ ان دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کرا دیئے عقیدہ آخرت اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمسائیوں کے حقوق امپورٹنٹ ہے اور یہ ولا بھی تیسرا آپ لوگوں نے دیکھ لینے اچھا قرآنی آیات آگئی ہیں گئے ہیں ہمارے پاس قرآنی آیات میں آپ لوگوں نے یہ ولی کر لینی ہے اس کا نیچے یہ سوالوں کے جواب لکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس قرآنی آیات آگئی وہ لقد یہ ولی ہے آگے وہ صحیح لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے میں پڑھ نہیں رہا اس کے بعد مطلب مجھے صحیح نظر کلیئر نہیں آرہا لکھا ہوا تو صحیح ہے یہاں پہ یہ اس کے سوال جواب ہیں اس کے بعد ہمارے پاس قرآنی ایک اور آئیت آگئی یہ ولی اوپر ولی دیکھ لی تھی نا یہ اوپر ولی کو دیکھ لو دوبارہ ویڈیو روک لیا کروں میں آگے کر دیتا ہوں پھر یہاں پہ یہ تیسری ولی آگئی اس کے یہ سوالات ہیں اور یہ سارے جوابات ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ چوتھی آئیت آگئی یہ ہمارے پاس اس کے سوالات آگئے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگئی یہ پانچویں آئیت یہاں تک ہے اس لئے آئی لائٹر لگاتا ہوں تاکہ ان دونوں کے درمیان میں آپ لوگ کو باؤنڈری مل جائے آپ ارام سے اس کو پڑھ لو اچھا یہ ہمارے پاس پانچویں آگئی اور یہ اس کے سوالات آگئے یہ تو آپ لوگ کو ایزی لی مل جائے گا کہ ترجمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں تک اس کا سکرین شوٹ لے لو یا یہاں پہ ویڈیو روک اس کو کر لو اس کے بعد ہمارے پاس احادیث مبارکہ آگئی جس میں پہلی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا والدین کی نے فرمانی نہ کرنا قتل نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا اس کے بعد اگن ایک اور حدیث آگئی ہے تمہارے غلام تمہارے بائیں ہیں اور یہ سارا کچھ اس کے بعد ہمارے پاس نومہ پیپر آگیا نومہ پیپر آگیا جی ہمارے پاس تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا سوال جواب آتے ہیں گین رزق حلال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آیا ختم نبوت دوبارہ آ گیا عام الفود کا معنی بدنیتی اور دھوکہ دینے کا نقصان گوائی میں ایک ان باتوں کا خیال حضرت ابو موسیٰ کو عامل مقرر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے امیت بیان کریں روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہت حضرت عبداللہ بن عمرو کی علمی خبط مات اس کے بعد حصہ چہارم آ گیا اس میں یہ آیات ہیں آپ لوگ کے پاس یہ ان کے سوالات ہیں تو ان کو دیکھ لینے آپ لوگوں نے یہ بس دو تین سوالات ہیں اس کے بعد یہ ولی آپ لوگ کے پاس اگین دوسری آیت آ گئی ہے اور یہ اس کے کیاں سوالات ہیں یہ آپ لوگ کے پاس پھر دوسری آیت آ جاتی ہے آگے اور یہ اس کے کیاں سوالات ہیں یہ شاید میں نے دوبارہ لی ہو نہیں لی چلو یہاں سے گزارہ کرلو یہ پڑھ لینا اتنا بھی تو نہیں بلر ومار سلنا یہ ولی ہے ہمارے پاس اور اس کے یہ سوالات ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پانچویں آئیت آگئی اور یہ اس کے کیا سوالات ہیں اس کے بعد حدیث مبارکہ آگئی ہے ہمارے پاس اس میں ابھی ہمیں ترجمہ پڑھنے کی وہ اوپر سے پڑھنے کی ضرورتی نہیں عربی نیچے ترجمہ لکھا ہوئے ہمارا اسی سے کام ہے تو تھوڑی بہتر بھی ہے اگر آپ لوگو سمجھ ہوگی تب یہ جو بھی دے گا اس کے جواب لکھ سکو گے نہیں تو میں آپ لوگو کرا دوں گا نہیں بھی سمجھ تو اس میں ٹینشن نہیں لینی اس کے بعد اگر یہ ہمارے پاس آگئی ہے حدیث یہ علم کے بغیر فتوہ دیا ولی دیکھو دوبارے رپیٹ ہو چکی تو ہمارے پاس پیپر ٹین آ چکا ہے پیپر ٹین میں ہم جلدی جلدی شورٹ پہ بغیرہ پہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کتنے پیپر ہیں اور اس ویڈیو کو پھر کلوز اپ کرتے ہیں اگر ہی دا خدمت بہت دوبارہ آ گیا اس کے بعد وفت بنو تمیم یہ جو بھی ہے یہ اس کو دیکھ لو برگائی رسالت میں آزری کے کیا عداب سکھائے گئے امانتوں کی ادائیگی کے متعلقی عزم اداریاں امسائیوں کے حقوق حضرت عبداللہ بن عمرو علی آگے چار عثمانی کتابوں کے نام تقبر کی کوئی دو صورتیں لکھیں یہ قویسچن بن سکتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیزو کے عبادت اور خشوے خصو پر روشنی ڈالیں حضرت عبداللہ بن عمرو کے حالات زندگی تحریر کریں قرآن و سنت کی روشنی میں گوائی کی امیت دیں اسی طرح ہمارے پاس جو آگے حصہ چارم ہے اس میں آپ لوگ کے پاس اگن آیات آگئی ہیں آپ نے ان کو thoroughly کر لینا ہے بس رٹا کیا لگانا ہے بس اس میں زیادہ قویسچن رٹے والے نہیں ہے سٹوری والے قویسچن ہے تو آپ لوگ کو یاد ہو جائیں گے تو یہ آیت ہے اس کے سوال جواب ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگنی یہ آیت ہے اوپر آیت ہے بلار ہوتی ہے جو مرضی نیچے ترجمہ مل رہے سوالالتوں کے جواب مل رہے ہیں اپنے اوپر سے دیکھ کے دے دینے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آیت آگئی یہ اس کے سوالوں کے جواب سوری سوال آگئے آپ نے اس کے جواب دینے اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ آیت آگئی اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات دینے اس کے بعد ہمارے پاس یہ اعلق پانچویں آیت آگئی ہے اور یہ آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات دینے اس ویڈیو میں اس لیے سارا کچھ دکھا رہا ہوں کے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بس اپنی پاس سے تیاری کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ فائدہ ہو جائے جنہوں نے دوسری طرح تیاری کرنی ہے اور نیچے کمنٹ کر تو پھر ہم اس طرح بھی کر لیں گے میں پڑھا دوں گا یہ آپ لوگوں ساری تو اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے بس اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کا پیپر ہو جائے گا تو خود سے آپ لوگوں کو بک چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دوسری عدیس ہے یہ خون عزت والی دوبارہ ریپیٹ ہو گئی اور یہ والی بھی آپ لوگ کے پاس ریپیٹ ہو چکی ہے اچھا دیکھتے ہیں جی یہ بس ٹھیک ہے یہ اہم سوالات کے جوابات ہو گئے یہ باقی ایم سیکیوز یہ میرے خیال سے سارے ایم سیکیوز بہت زیادہ آپ لوگ کے لیے ٹیسٹ وغیرہ بھی لے گیا ہوں چلو یار ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرنا اور نیچے بتا دو اگر وہ دو ویڈیوز بھی چاہیے ہیں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنے بہت سے خیال رکھتے ہیں اللہ حافظ